موسیقی دوستو راجستان کے اجمیر شہر کا نام لیتے ہی سب سے پہلے اگر کچھ یاد آتا ہے تو وہ ہے خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری صاحب کی درگاہ ہر روز ہزاروں کی سنکھیا میں زائرین آپ کی چوخٹ پر زیارت کرنے پہنچتے ہیں کوئی چادر چڑھانے آتا ہے کوئی غریبوں کو کھانا کھلانے اور کوئی اپنی دعا اس خدا تک پہنچانے کے لیے آپ سے فریاد کرتا ہے دیش ودیشوں تک اجمیر درگاہ شریف کی مانیتہ ہے تو چلیے آج ہم آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے اجمیر شریف میں استد خواجہ غریب نواز مین الدین چشتی صاحب کی درگاہ کی زیارت کراتے ہیں تصویروں میں دکھ رہی فریادیوں کی بے شمار بھیڑ اجمیر درگاہ شریف کی ہے جہاں منتے لے کر اپنے دیش کے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے الگ الگ دیشوں سے درگاہ کو ماننے والے سبھی دھرم کے لوگ یہاں پہنچتے ہیں اور یہ بھیڑ کسی خاص موقع پر نہیں بلکہ عام دنوں میں ہے اور جب کبھی یہاں ارس لگتا ہے تو ہزاروں اور لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ یہاں پہنچتے ہیں یہاں کی مانتہ ہے کہ کوئی بھی سوالی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا یہ خواجہ موحیدو دنچشتی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ ہے ہم یہاں پر اس کی آئیں کیونکہ ہر لوگ سلمان کی ملو ہے مسلمان کوئی ویوکن کی حاجت رہتی ہے کہ ان لوگ اتنے گناہ گاہ رہے کہ ان لوگی دعائیں چلی کبھول نہیں ہوتی لوگوں کا ماننا ہے کہ جن لوگوں کی منت یہاں آنے کے بعد پوری ہوتی ہے یا جو لوگ منت مانگتے ہیں وہ لوگ یہاں کی سب سے مشہور اڑتالیس سو کلو کی دیگ میں اپنی مرضی سے پیسہ چاول کے کٹے کپڑے یا جویلری بھی دان کر جاتے ہیں جس وجہ سے اس دیگ میں ہر روز غریب بے سہارا اور فریادیوں کے لیے خانہ تیار کیا جاتا ہے دیش کی سب سے مشہور اجمیر شریف کی درگہ پر دیش کے کئی بڑے دگجنے تھا اور اسٹار جیسے امیتاب بچچن، راحل گاندی، کرینا کپور، اجے دیوگن، دیپکا پادکون، کنگنا رنوت، کٹرینا کیف، باوی دیول سمیت کئی بڑی ہستیاں بھی اجمیر شریف چادر چڑانے پہنچ چکے ہیں خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری صاحب کو شیخ حسین اجمیری، مولانا حسین اجمیری اور خواجہ حسین چشتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو اجمیر شریف کی یہ درگہ آپ کے لیے کتنا محتو رکھتی ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں موسیقی 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 موسیقی